آسک مفتی تارک مسعود بچہ لے کے پال سکتے ہیں لیکن اس میں بچے کا نقصان یہ ہوتا ہے بچے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچہ جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے دیکھیں جیسے آپ کو بچے کی ضرورت ہے نا بلکل اسی طرح بچے کو بھی بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ نے اپنے کی بھتیجہ بھانجہ لے کے پال لیا اس کو آپ نے بہن بھائیوں سے جدہ کر لیا تو بچے کی جو ایک گروت ہے نا جو ہونی چاہیے بچپن میں جو یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز جو بچوں کی نفسیات سے واقف ہیں جن کو دنیا میں جن کا نام ہے یورپ کے اور امریکہ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو بچپن میں اپنی عمر کے قریب قریب بچہ چاہیے یعنی بچے کی منٹل گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو جب وہ چھوٹا ہونا تو جس عمر کا ہے اسی عمر کے قریب قریب اس کو اور بھی بچے چاہیے تاکہ وہ ان میں کھیلتا ہے پھر ان سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتا ہے ان سے لڑتا بھی ہے ان سے محبت بھی کرتا ہے اور وہ بہن بھائی ہونے چاہیے کوئی غیر نہیں ہونے چاہیے کوئی غیر پھر بچے کو خراب کرتے ہیں اپنے بہن بھائی میں تربیت کا انصر زیادہ ہے تو آپ جب کوئی دوسرے کا بچے ایڈوب کرتے ہیں تو اس میں آپ کا تو فائدہ ہوگی ہے لیکن اس بچے کا بارحال نقصان ہوتا ہے کہ وہ بالکل اکیلہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وہ اس طرح سے دماغ برو نہیں کر پاتا یہ اتنی خوشیاں اس کو نہیں ملتی ہیں جو بچپن میں اس کو بہن بھائیوں سے ملتی ہیں اگرچہ وہ لڑتے ہیں اگرچہ وہ ایک دوسرے کے بال کھیچتے ہیں لیکن محبت بھی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کبھی اپنے ساتھ کسی ایک بچے کو بائیک پہ یا گاڑی میں لے کے جائیں وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا لیکن اس کے ساتھ اسی کی عمر کے قریب قریب دوسرا بچہ ہوگا نا تو آپ دیکھیں اس کی مستیاں دیکھیں پھر ایسی باتیں کرے گا انجوائے کرے گا ہر چیز میں تو بچہ بچے کو دیکھتے ہی کھل کھلا اٹھتا ہے تو اسی وجہ سے جو ماہر نفسیات ہیں نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دو بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ بھی اس وجہ سے بچے کے لیے بھی نقصان دیا ہے کیونکہ جیسے آپ کا بڑا بچہ ہے وہ بڑا ہو گیا چھوٹا میں تین چار سال کا وقفہ ہوگا نا تو وہ ان کے جو جو دماغی لیول ہے وہ آپس میں پھر ملتا نہیں ہے تو وہ میں نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں کہ ایک بڑی بیٹی ہے اس کے بعد تین چار سال کے بعد دوسری بچی ہوئی تو وہ بڑی بچی جو ہے نا وہ تنہائی کا شکار ہو گئی اور وہ پریشان ہوتی ہے کہ میری قریبی یعنی مجھ سے جو عمر میں قریب قریب کوئی بہن نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے تو یہ فرق پڑتا ہے بڑے ہو کر تو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے چار پانچ سال کا وقفہ کوئی وقفہ یعنی یہ فرق نہیں رہتا لیکن بچپن میں اس کی بڑی ایک ویلیو ہے تو اس لیے نیچر سے کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے پھر بھی بہرحال اگر کوئی بچہ لے کے پال لے ماباپ راضی ہوں اور اس میں یہ نقصانات نہ ہوں اور اس کو دوسرے بچے بھی کھیلنے کے لیے مل جائیں تو اور وہ بچے اس کو خراب بھی نہ کریں تو جائز ہے بہرحال یہ عمل کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے لیکن اپریشیٹ میں اس کو نہیں کرتا اور بہت سے علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ اس کی حوصلہ وضائی نہیں کرتے تو اس لیے ایسے بچوں کو لے لینا چاہیے جن کے ماباپ مر گئے ہوں یتیم ہو گئے ہوں یا سرے سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ کسی مسائل کا شکار ہوں غربت کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے تو ایسے بچے کو تو لے لیں بلا وجہ اچھے بھلے کہیں بچہ کھیل کودھ رہا ہو تو پھر اس کو ایڈ آپ نہیں کرنا چاہیے میری ذاتی رہا ہے اور یہ جو دلائل میں نے آپ کو دیئے لیکن اگر کوئی لے لیتا ہے تو پھر اس کے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ لے پالک بچے کے لیے شناختی کارڈ وغیرہ میں اپنی ولدیت تبدیل کرنا تو یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے سورہ حجاب میں ادعوہم لی آبائہم بچوں کو ان کے باپ کی طرف منصوب کیا کرو تو جب آپ نے بچہ لیا ہے تو آپ ولدیت میں اپنا نام ہرگز نہیں ڈال سکتے ماں کے خانے میں جس خاتون نے بچہ ایڈوب کیا اس کا نام بھی نہیں ڈال سکتے آئی ڈی کارڈ میں تمام ڈاکومنٹس میں ہر جگہ اوریجنل باپ اور اوریجنل ماں کا نام آئے گا وراست کے حکام بھی وہیں سے ہوں گے اور پردے کے حکام بھی جاری ہوں گے تو اس میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ہاں آپ نے دو سال سے کم عمر کا بچہ لے کے اس کو دودھ پلوا دیا فیٹ کروا دیا اپنے کسی محرم رشتے سے جس کی تفصیل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں تو پھر پردے کے حکام ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ بچہ آپ کا لے پالک ہے لیکن اس پہ حقیقی بچے کے حکام شریعہ جاری نہیں کرتی ہے اس لیے آئی ڈی کارڈ میں نام تبدیل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر آپ نے کوئی ایسا بچہ ایڈوب کیا جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کسی ٹرس سے کوئی بچہ لے لیا آپ نے تو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ولدیت میں اپنا نام پھر بھی نہیں ڈال سکتے آپ کیونکہ ولدیت چینج نہیں ہوگی اس کو اپنا دینی بھائی بنا لو سرپرست میں آپ شامل کر لیں کہ میں اس کا سرپرست ہوں لیکن باپ میں آپ اس کا نام نہیں ڈال سکتے یعنی اپنا نام باپ کے طور پر آپ نہیں ڈال سکتے آج کل یہ بڑی گڑڑ ہو رہی ہے اور یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور یہ سخت غلط حرکت ہے اور اس میں باپ اور حقیقی باپ اور حقیقی ماں کے ساتھ نائنصافی بھی ہے کہ جس نے جنہ ہے جس کا اصل ہے آپ اس کی ولدیت چینج کر لیں بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بھی راضی تھے تو ہم نے اپنے والد کی رضا سے جو ہے نام چینج کی ہے اور ولدیت میں فلان کا نام ڈال دی ہے ہم نے تو جو باپ اس پہ راضی ہوتا ہے نا یہ بھی بہت غیرت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے بلڈ کو کسی اور کی طرف منصوب کرنے پر کیسے راضی ہو گئے کچھ غیرت کی باتیں ہوتی ہیں جو غیرت ہو تو سمجھ میں آتی ہیں معذرت کے ساتھ تو اس لیے حقیقی باپ یا حقیقی ماں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی مرضی سے بھی نام تبدیل کرنے نہ دیں بھئی تم جہاں بھی جاؤ گے جس کے ساتھ بھی رہو باپ میں ہی رہوں گا اور ماں یہ رہے گی نام تبدیل نہیں ہوگا اسلام میں خونی رشتوں کی بڑی قدر ہے ایسا ہی نہیں کہ کچھ بھی اٹھا گے کر دو تو بلڈ ریلیشن کو اسلام ہمیشہ ترجیح دیتا ہے سوتیلہ باپ اوریجنل باپ نہیں ہو سکتا اور سوتیلی ماں اوریجنل ماں نہیں ہو سکتی تو یہ دو اور دو چار کی طرح اسلام نے حکام بیان کر دی ہیں کہ چاہے سوتیلے باپ نے کتنے ہی احسان کیوں لیکن اسلام پھر بھی اوریجنل باپ کو کیونکہ وہ بلڈ ہے آپ کا اس کو ترجیح دیئے سوتیلی ماں نے کتنے ہی احسان کیوں اس کے احسانات کا بدل آپ دیں اس کے لیے دعا مانگیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن اوریجنل ماں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے وہ اور اوریجنل ماں کے جو حقوق ہیں وہ سوتیلی کے نہیں ہو سکتے تو ان سب چیزوں کو آج ہمارے معاشرے میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم سارے حکام انگریزوں سے لے رہے ہیں ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے ان کے ہاں تو جو اچھا سلوک کرے وہ بہت اچھا ہے جو نہیں کرے تو وہ اچھا نہیں ہے اسلام کہہ رہے ہیں سب سے پہلے خونی رشتیں ہیں آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہوگا خونی رشتہ ہوگا وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے تو بھی اچھا ہے کیونکہ اس کے خونی رشتہ ہے آپ کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فیملی کی صورت میں خاندانوں کی صورت میں پیدا کیا ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے کسی کو پال لے تو وہ حقیقی باپ بن گیا ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی نے آپ پر بچمن میں حسان کیا آپ کو باپ کی جگہ باپ بن کے پال آئے تو آپ اس کے کے لئے دعا کریں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس کو عزت دیں لیکن حقیقی باپ بہرحال حقیقی ہے اور حقیقی ماں بہرحال حقیقی ہے قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے